اسلام علیکم ورکم بیک تو میل چینل آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ بہت جلدی اپنے نیلز گرو کر سکتے ہیں سٹرونگ نیلز گرو کر سکتے ہیں میرے ماشاء اللہ سے میں بہت اپنے نیلز کا خیال رکھتے ہوں جس طرح سے آپ اپنی باڈی کا اپنے بالوں کا اپنی سکن کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اپنی نیلز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے ان کو کلین رکھنا ہوتا ہے ان کو سٹرونگ رکھنے کے لیے مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں ان کی کیر کرنی پڑتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی ٹپس شیئر کروں گے کہ میں کس طرح سے خیال رکھتے ہوں یا اگر آپ کے نیلز گرو نہیں ہو رہے ہیں بہت چھوٹے ہیں یا بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ ان کی کس طرح سے کیر کریں کہ وہ گرو بھی جلدی ہوں اور وہ ٹوٹے بھی نہیں نیلز کا سب سے مہین چیز ہوتی ان کا خیال رکھا کریں میں نے بہت سے لوگ دیکھیں ان کی اتنے بڑے نیلز ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے گندے ہوتے ہیں جو بہت پورے لگتے ہیں میں نیلز بہت زیادہ بڑے نہیں کرتی میڈیم لیند ہوتی ہے لیکن میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں ان کو کلین رکھتی ہوں اور جن کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسپیشلی وہ لوگ بہت زیادہ بڑے نیلز نہیں رکھ سکتے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں میں نے اپنی شادی پہ بھی آرٹیفیشل نیلز نہیں لگایا تھے اس وقت میں نے کافی لمبے گروہ کیے تھے تو نیلز کا خیال رکھیں گے تو وہ سٹرونگ بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے جلی سے گروہ بھی ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں وہی ٹپس شیئر کرنے والی ہوں میں نیلز کو فائل کر رہی ہوں ان کو کلین کر رہی ہوں ساف کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں نے سب سے پہلے ان کو ایک میرے پاس یہ رف سا پرانا ٹوٹ برش رکھا ہے جس پہ میں نے پیسٹ لگایا ہے اور اس پیسٹ کے ساتھ اس پیسٹ سے میں اپنی نیلز کو پہلے کلین کروں گے آپ لازمی ہفتے میں ایک سے دو بار یہ ضرور کیا کریں یا تو شاور لیتے وقت اس طرح سے اپنی نیلز کو کلین ضرور کیا کریں زیادہ دیر نہیں کچھ منٹ کچھ سیکنڈ لیکن اس طرح سے آپ کے نیلز کلین ہوتے ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی جو ایکسٹر سکن نکلی بھی ہوتی ہے وہ بھی ریموو ہو جاتی ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا نیلز کو کلین کیا کریں بہت زیادہ میں نے پریشر نہیں دیا وہاں بلکل لائٹ ہینڈ کے ساتھ میں جسٹ ان کو کلین کریں تھاکہ میں جب آگے جو سٹیپس فالو کروں گی وہ میری نیلز بلکل کلین ہو اس کے بعد پھر میں وہ چیزیں ساری اپلائے کروں گے تو پہلے آپ اپنے اچھے سے نیلز کو کلین کر لیں اس کے بعد پھر آپ یہ چیزیں یہ چیزیں فالو کریں جو میں آج آپ کو ویڈیو میں بتانے والی ہوں انشاءاللہ بہت جلدی نیلز بگروں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ سٹرونگ بھی ہوں گے اور مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کبھی ساتھ میں خیال رکھیں اگر آپ بہت سا ہی چیزیں یوز کرتے ہیں بہت سٹیل آپ کے نیلز ٹوٹ رہے ہیں تو یقیناً آپ کی بڈی میں کسی چیز کی کمی ہے کچھ ویکنیس ہے جس کی وجہ سے وہ ایفیکٹ سائی ایفیکٹ وہ آپ کے نیلز کے اوپر ہو رہے ہیں میں نے اپنے اچھے سے نیلز کو اپنے کلین کر دیا دین میں نے اسوں کو واش کر دیا نورمل سمپل پانی کے ساتھ سابون آپ نے کسی بھی سٹیپ پہ واش یوز نہیں کرنا بس پانی سے دھونا ہے اپنے ہاتھوں کو نیلز کو کلین کرنا ہے میری نیلز ہو ہیں بلکل کلین ہو گئے ساف ہو گئے اس میں کوئی ڈرٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو ایکسٹری سکن تھی آئی ہو وہ بھی ریموف ہو چکی ہوگی اب میں یہ کروں گی کہ میں نے ایک بول دیا ہے اور اس کے اندر آپ کو پانی نظر آ رہا ہوئے یہ کم سے کم دو سے تین ٹیبل سپون پانی ہے اور یہ گرم پانی ہے بہت گرم نہیں ہے وارم وارٹر ہے مطلب آرام سے آپ کی ہاتھ پرداش کر سکتے ہیں وارم وارٹر آپ نے لینا ہے اور اس میں پھر آپ نے ایچ کرنا ہے آلیو وائل وون ٹیبل سپون آلیو وائل اس کو ہم زیتون کا تیل کہتے ہیں کسی بھی کمپنی کا کسی بھی برین کا آپ کے پاس جو بھی اویلیویل ہے وہ آپ لے لیں آلیو وائل آپ کے نیلز کے لیے بہت زبردست ہے پلیو می ایک تو آپ کے نیلز کو بہت اچھے سے نیچرلی موسٹرائز رکھتا ہے اسے کے ساتھ ساتھ آپ کے نیلز کو سٹرونگ بھی کرتا ہے دین آپ نے لینا ہے لیمن ہاف لیمن لینا ہے اور پورا کا پورا اس پانی کے اندر آپ نے سکویز کرنا ہے اور لیمن جو ہے وائٹیمن سی کا ایک بہت اچھا ری سورس ہے اس سے آپ کے نیلز ایک تو شائن بھی آئے گی لائک آپ نے دیکھا ہوگا کافی لڑکیوں کے نیلز میں نیچرلی بہت اچھے سے شائن ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سٹرونگ بھی ہوتے ہیں تو لیمن جو ہے ایک بہت اچھا ری سورس ہے کہ آپ اپنی نیلز کو وائٹیمن سی دیں ان کو شائنی بھی ہوں گے اور ساتھ میں سٹرونگ بھی ہوں گے آپ چاہیں تو ایسے ہی لیمن کو لے کے بھی اپنے نیلز کیوں پر رب کر سکتے ہیں آپ نے تیرو چیزوں کو کرنا ہے مکس اپنے جو نیلز ہیں اپنی فنگرز کو اس کے اندر ڈپ کر لینا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا بول لیے گا جس میں آرام سے آپ کے دونوں ہاتھ ڈپ ہو جائیں اور کم سے کم آپ نے 8 سے 10 منٹ اپنے نیلز کو اس پانی کے اندر بھی ہو کے رکھنا ہے ڈپ کر کے رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نیلز میں اچھے سے جو آولیو آئل ہے جو وائٹیمن سی ہے جو لیمن ہے وہ آپ کی سکن آپ کے نیلز کے اندر پینیٹریٹ ہوگا اور ساتھی میں نین گرم پانی ہے کیونکہ تو اس سے آپ کے جو آسپاس کی کیوٹیکل کی ایکسٹرا سکن ہوگی وہ بھی ریموو ہو جائے گی وہ بھی سوفٹ ہو جائے گی تو اس لیے یہ سٹیپ آپ ضرور کریں بس یہ دھیان رکھے گا کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو نارمل وارم وارٹر ہو دیکھ سکتے میری نیلز ساف ست رہے بہت زیادہ میں نیلز لمبے نہیں رکھتی میڈیم لیند رکھتی ہوں لیکن ان کا خیال رکھتی ہوں اور تاکہ وہ ٹوٹے نہ اور ساتھ میں وہ گرو بھی کریں سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے لیسن ٹھیک ہے یہ ہر گھر میں موجود بہت ہیں یہ اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے سٹیپ ہے کہ اس طرح سے آپ نے ایک رہسن کا جوال لینا ہے اور اپنی ہر فنگر کے نیل کے اوپر اوپر نیچے اچھی طرح سکور رب کرنا ہے اس سے آپ کے نیلز سٹرونگ بھی ہوں گے اور گرو بھی ہوں گے تو یہ چیز آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اگر آپ کے بہت زیادہ ناخون ٹوکتے ہیں بہت جلدی یا بہت زیادہ باریک ہیں یا گرو نہیں ہوتے تو یہ سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا اچھے سے کم سے کم 30 30 سیکنڈ اپنے ہر فنگر کے نیل کو ایک لہسن گجہ والے اور اسے اچھی طرح سے جس طرح سے ہم فائل کرتے ہیں اپنے نیل کو اسی طرح سے آپ نے اس لہسن کو بھی اس کرنے ہیں بٹ اوپر سائٹ پہ ہر جگہ نیل کی آس پاس تاکہ آپ کا جو نیل ہے وہ اچھے سے اس کو گرو ہو ساتھ میں جو لاست سٹیپ ہمارا وہ ہے ویزلین ہر کسی کے پاس گھر میں آویلی بل ہوتی نہیں بل ہوتی تو آپ لے لیں ہزار چیزوں میں استعمال ہوتی ہزار چیزوں میں کام آتی ہے اور سستی بھی ہے میں نے ویزلین لی اور اس طرح سے بہت تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں لی اس سے آپ نے اپنی نیلز کا کرنا ہے مساج اچھے سی اوپر اور سائیڈوں میں ایک ایک فنگر لینی اس پر آپ مساج کرنا ہے بہت سے لوگوں کے نیلز اس فضل سے بھی ٹوٹتے ہیں کہ ان کے جو ہے بہت زیادہ ڈرائنیس ہوتی ہے بہت زیادہ ہاتھوں پہ نیلز کے بہت زیادہ ڈرائنیس ہوتی اس کے ویدہ سے ان کے نیلز گروت ہوتے لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو جس طرح سے ہم اپنے سکن کو موسٹرائز رکھتے ہیں تو نیلز کو بھی موسٹرائز رکھنا ضروری ہے بیزلین آپ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپنے نیلز لیسن والی چیز اور ایکچولی ہے تو ساری چیز ایمپورٹن آپ ڈیلی کر سکتی ہیں تو ضرور کریں نہیں تو ایک دن چھوڑ کے اگر تو آپ جلدی ریزلٹ دیکھ میں نے بس کچھ سیکنڈ نیلز مساج کیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور بہت ساری بیسک سی چیز جو گھر میں موجود ہوتی انہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نیلز کا خیال رکھیں اور وہ اچھے سے گرو بھی چھوٹے نیلز ہوں لیکن وہ مضبوط ہونے چاہیے ساتھی میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں گی کہ اگر آپ نیل پینٹ لگاتے ہیں نیل پینٹ لور ہیں میری طرح میں بہت لگاتی ہوں ہر آؤٹ فٹ کے ساتھ میں ڈیفرن نیل پولیش لگاتی ہوں تو آپ ان کے ساتھ یہ بھی چیز دھیان میں رکھیں کہ آپ نیل پینٹ لگائیں اور جب وہ ایوینٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ریمووو بھی کرتے بہت سے لڑکے ہمیں ایسے دیکھ ہیں جو سارا سارا دن دو دو تین دن تک اپنے نیل پینٹ لگا کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نیل پینٹ جو نیل ہیں وہ ویک ہوتے ہیں تو میں تو لگاتی ہوں اور پھر نماز سے پہلے اس کو ریمووو کر دیتی ہوں اس جس کا بھی خیال رکھتی ہوں کہ زیادہ ٹائم میری نیل پولیش نہ لگی ہوں تو آپ بھی نیل پینٹ لگاتی ہیں تو ساتھ میں خیال بھی رکھیں اچھی کمپنی کا میک نیل پینٹ ریمووور یوز کریں اور زیادہ عرصے کے لیے نیل پولیش کو لگا کے نہ رکھیں اسے آپ کے نیل دیمیج ہوں گے اور ویک ہوں گے تو پلیز ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ میں ٹیپس کو بھی فالو کر نا تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھے لگی ہوگی کوئی بھی کوسشن ہے تو مجھے نیچے کومنٹ ہوتا ہے جب میرا دیل ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے نیز کو ساف سترہ رکھ یہ چیزیں فالو کرنی ہے ساتھی میں ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ گھر بیٹھ کے ہاتھوں کا خیال رکھ سکتے میں نہیں کیور کر سکتے ویڈیو آپ نے نہیں دیکھ لنک دیں ضرور دیکھیں کہ اس سے آپ کے ہاتھ پیارے بھی ہوں گے سوف بھی ہوں گے اور نکلز بھی اگر دارک ہیں تو وہ بھی لائٹن اپ ہو جائیں گے تو ساری ویڈیو کے لنک میں دے دوں گی دیں گے اپنا بہت سار خیال دعا میں رکھے گئیات اللہ حافظ انسٹی ملجئے اللہ حافظ